آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے یونان کے لیے ویزٹ کا ویزا یا ورک فرمٹ کا ویزا یا کوئی بھی ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی اختیار کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا ویزا رجیکٹ نہ ہو اگر آپ ان چیزوں کی اختیار کرتے ہیں تو اللہ عز و جل سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا ویزا رجیکٹ نہیں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے بے اولادوں کو نیک اور سہلے اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو رزقے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دیکھیں جب بھی کوئی بندہ کسی بھی جگہ کے لیے سٹرگل کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس میں کامیابی مل جائے اور یہ بعض دفعہ تو کامیابی مل جاتی ہے اور بعض دفعہ کامیابی نہیں ملتی اللہ عز و جل کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو جس حال میں بھی رکھے وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے فیسے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی ادھر کنٹریز کے لیے ویزا اپلائی کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو بعض ہمارے بائی تو اپنی بہنوں کا ماہوں کا زیور بیچ کے اپنی بیویوں کا زیور بیچ کے یہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو نکامی ہوتی ہے کیونکہ انسان نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں اور جب اس کو نکامی ہوتی ہے تو وہ اس کو بہت دکھ اور تکلیف ہوتا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا باری تعالی جتنے بھی لوگ سٹرگل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما دے ہر کسی کے پیچھے بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں غربت سے وہ نکلنا چاہتا ہوتا ہے اپنی فیملی کے سکون کے لیے رزقے حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ یونان میں ویزر ورک برمٹ یا کوئی بھی ویزا پلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اوریجنل ہونے چاہیے آپ نے ان کی ریچیکنگ کی ہو کیونکہ ایک چھوٹے سی سپیلنگ کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی آپ اپنا برد سیٹکیٹ نکالیں تو اس پہ دیکھیں کہ اس کا جو وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے آپ کی ڈیٹا آف برد لکھی ہوئی ہے آپ کے والد کا جو نام لکھا ہوا ہے ان کے سپیلنگ جو ہیں وہ آپ کے پاسورٹ سے میچ کرنے چاہیے جانکہ آپ کا جو پاسورٹ ہے اس سے اس کو میچ کرنا چاہیے اس میں کسی قسم کی بھی لفظی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ فیملی سیٹکیٹ نکالتے ہیں تو اس میں بھی تمام سپیلنگ کی تمام ناموں کی ریچیکنگ کر لیا کریں تاکہ کسی جگہ پہ بھی مسئلہ نہ بنیں اس کے بعد جب آپ ویزا فارم برتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے جو مالک کا نام ہے جو آپ کو بلا رہا ہے اس کا تمام جو ڈیٹا ہے وہ آپ صحیح طریقے سے آپ جو ہے اس کو فیل کریں اس کو ریچیکنگ کریں بار بار ریچیکنگ کریں تاکہ کسی جگہ پہ مسئلہ نہ بنیں اگر آپ کو یہ فارم میں مسئلہ بنیں گا تو جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا تو ویزا ریجیکٹ فارم کے اوپر بارہ شکے ہوتی ہیں جس میں وہ آپ کو ایک دو تین چار نمبر جو شکے ہیں چاروں میں سے کوئی بھی شک لگا کے وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیٹا فراہم کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ڈیٹا غلط ہے تو اس لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے ریچیکنگ کریں امبیسی جانے سے پہلے پہلے آپ کو یہ کامل یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی فارم ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے ریچیک ہو چکے ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے اس کے بعد جو مسائل بنتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈاکٹری میں آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ نے سارے مسائل کلیر کر لے آپ کے پیپر بھی بلکل درست ہیں آپ کا یونان سے بیجے جانا والا ویزا بھی ایک نمبر ہے تمام چیزیں ایک نمبر ہیں لیکن اگر آپ میڈیکل میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا اور جب یہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا آگے والا جو پیس پراسس ہے نا وہ بہت مشکل ہے اگر آپ اسی پیپر کو نیچے پڑھیں گے تو وہاں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپیل کریں گے تو آپ کے پاس گریک لائر کی جو تصدیق شدہ فارم ہے اس کو آپ لے کے اپنی اپیل جمع کرویں گے اور یہ بہت لمبا چوڑا پراسس ہے اس کے لیے بہت محنت پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں تب بھی جا کے اس میں کامیابی ملنا بہت مشکل ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کی تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد آپ ریجیکٹ ہو جائیں تو آپ اس کی احتیاط آپ اس کی تیاری پہلے خود کریں سب سے پہلی تیاری جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ کے پیپر اوریجنل ہونے چاہیے ان پر تمام ڈیٹے کو آپ نے اچھے طریقے سے بار بار ریچک کر لیا ہو کہ اس میں کسی قسم کی نمبرنگ کی کسی قسم کی اس میں سپیلنس کی غلطی نہ ہو اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سٹیپ جو کرنا ہے وہ ہے اپنے انٹرویو کی تیاری آپ کے انٹرویو کی تیاری اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ آپ میں کانفیڈنس کو ہونا چاہیے آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کو ویزا کس نے بیجا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس نے بیجا اور جس نے آپ کا ویزا بیجا اس سے آپ کا کیا تعلق ہے پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس مالک کا نام اس کی کتنی سیلری ہے وہاں پہ آپ کی کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اور اگر آپ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے جس مالک کے پاس آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو آپ انہیں بتائیں گے کہ میں انشاءاللہ اتنا اچھا کام کروں گا کہ اپنے مالک کو میں مطمئن کروں گا اور اس سے میں کوشش کروں گا کہ میرے جو ایگریمنٹ ہے اس کو دوبارہ ریلیو کرے اور میں وہاں پہ کام کروں اور اگر میرا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو میں اپنے وطن واپس آؤں گا کیونکہ میں ان لیگل طور پہ کام نہیں کرنا چاہتا لیگل طور پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں قانون کے جو قوائد و ضعبت ہیں انہی کے مطالب میں کام کرنا چاہتا ہوں اسی لیے میں ویزا اپلائی کر رہا ہوں میں دو نمبر طریقے سے کام نہیں کرنا چاہتا آپ ان کو مطمئن کریں کہ آپ انشاءاللہ سٹرگل کریں گے پوری محنت اور ایمانداری سے کام کریں گے کہ آپ اپنے اپلائر کو مطمئن کر سکیں اور وہ آپ کا جو جو ورک پرمٹ ہے اس کو آگے رینیو کرے اور آگے آپ وہاں پہ کام کرتے رہیں اور جیسے ہی آپ کے پیپر ہتم ہوں گے تو آپ وطن واپس آ جائیں گے آپ وہاں کسی قسم کی ان لیگل ایکٹیوٹی نہیں کریں گے کسی سے شادی کر کے پیپر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کسی اگلے ملک میں نہیں جائیں گے یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوال جو ہیں وہ تیار کر کے رکھے ہوئے ہوں پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو کام پسند نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے مالک سے جو جس نے مجھے بیجا ہوا ہے میں اسے باتچیت کروں گا اور یقیناً میں اپنے طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو مطمئن کروں اچھے طریقے سے کام کروں آپ ان کو مطمئن کرنے کے بعد اگر آپ انٹریو میں پاس ہو جاتے ہیں تو اگلا سٹیپ جو ڈاکٹری کا ہے اس میں میں آپ کو یہ مشکرہ دوں گا کہ آپ جب آپ کا یونان میں ویزا اپلائی ہو گیا کسی نے آپ کو بتا دیا کہ بس آپ کی جو ہے یہاں سے ورک پرمٹ کا ویزا نکلنے والا ہے تو آپ اپنے کسی بھی میڈیکلی لیب میں جا کے لیبارٹری میں جا کے اپنا وہاں پچار پانچ جو مین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروالیں جس میں ٹی بی ہے جس میں ہابیٹائٹس ہے جس میں آپ کو ایڈز کی بیماری ہے اس طرح کی جو مین میجر بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے وائلیشن ہوتی ہے لوگوں میں بیماری پھیلتی ہے اس کو آپ اس کے ایک عام نارمل لیبارٹری اس کے چیک اپ کروالیں تاکہ اگر آپ میں کسی قسم کا نقص ہے تو آپ نے امبیسی کی ڈاکٹری سے پہلے ہی دوائی وغیرہ کھا کہ اپنی ریچیکنگ کر لی ہو کیونکہ جب آپ وہاں سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے کہ آپ کی پینتیس ہزار رپیہ ڈاکٹری والی فیس وہ بھی ضائع گئی آپ کی ایک سو اسی یورو ویزے والی فیس وہ بھی ضائع گئی آپ کی جتنی یہ باگ دوڑ تھی وہ ساری ضائع گئی جس بندے نے آپ کا یونان میں ویزہ جمع کروایا تھا یہاں کی ویزے کی جو فیس ہے دو سو یورو وہ بھی ضائع گئی اور آگے آپ کا مستقبل پھر بہت زیادہ پرابلمز کھڑی ہوتی ہیں تو اس لئے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے میڈیکلی طور پر اپنے آپ کو ریچیک کر لیں کسی بھی لیبارٹری میں رابطہ کر کے وہاں سے آپ اپنے ٹیسٹ کروالیں یہ جو میجر ٹیسٹ ہیں وہ تین چار ہزار رپے میں ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ کا بڑا نقصان ہو پہلے آپ اس کی ریچیکنگ کر کے اچھے طریقے سے اس کی میڈیسن وغیرہ کھا کے آپ اپنا علاج کر لیں تاکہ جب آپ میڈیکلی طور پر امبیسی آپ کو میڈیکل کے لیے بیجے تو وہاں آپ فٹ ہو جائیں اور آپ کا ویزہ ریجیکٹ نہ ہو تو اس بات پر بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کی ریچیکنگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے انٹرویو کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں مالک کا نام ٹائم ٹیبل جتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے کتنی آپ کی سیلری ہوگی یہ ساری چیزیں کس علاقے میں آپ نے کام کرنا ہے اس علاقے کا نام بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور کس جگہ سے آپ کا ویزہ بیجا گیا وہ ساری چیزیں جب آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہیں تو اللہ عزیزہ سے بھی کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ رجیکٹ نہیں ہوں گے اس لئے اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر بنے گی اور آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے لیکن اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے اور وہاں جاتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے آپ کا وہ بیسی کی فیس بھی زائیں گے کیونکہ وہ بھی واپس نہیں ملتی ڈاکٹری کی فیس بھی زائیں جائے گی آپ نے انشورنس کروانی ہے تیرہ چودہ ہزار رپیہ وہ بھی زائیں جائے گی یہ تمام چیزیں زائیں چلی جائیں گی تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ایسے اقدامات اٹھا لیے جائیں کہ آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زائیں نہ جائیں تو ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی سواب دیدی ہے ہمارا کام ہے صرف آپ کو اگاہ کرنا کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں ایسے سلطہ اب بیسی میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے ریجیکٹڈ ویزے ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے پریشانیاں بن رہی ہیں تو آپ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی یہ سٹپ اٹھا لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے باقی آخر میں میری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا باری تعالی جتنے لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ان کو کامیابی عطا فرما دے اللہ کے فضل و کرم سے وہ آئیں اور اس کے حلال کمائیں اور جہاں جہاں ان کے مقدر میں لکھا ہے اپنی فیملی کا رزق کما کے ان کا پیٹ پالیں اور جہاں بھی جائیں احلاق اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اپنے احلاق کو ہمیشہ بلند رکھیں کسی کو نقصان نہ پچھائیں اور جس ملک میں بھی جائیں وہاں آپ کے قوانین و ذوابت کا پورا خیال رکھیں اور لوگوں کی عزت کریں جس محلے میں جس گاؤں میں جس شہر میں جس گھر میں آپ رہیں حلال کی وجہ سے پریشان ہے اللہ پاک ان کو رزقے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق اطافرمائے اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور کرمائے مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا ویزر جک نہیں ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطافرمائے اور دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جڑے رہنا ہے دنیا اور آہرت میں کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطافرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ